اور اب بات کریں گے زفروال کی تو آپ نے ایسا نہ سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا کہ گاؤں یا شہر کے کسی علاقے کو لوگوں نے خود تمام راستوں کو رکاوٹن رکا کر بند کر دیا ہو اور وہاں پر کسی کو داخلے یا باہر آنے کی اجازت دی ہو مگر کرونا وائرس کے خلاف ایسا منفرد کام کیا ہے تحصیل زفروال کے گاؤں میں مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نمائندہ روز نیوز رانہ علی رضا سے جی علی رضا آگاہ کیجئے گا کہ کیسے گاؤں کے لوگوں نے یہ کام سر انجام دیا ہے حجی شکریہ اس وقت میں زفروال کے نواہی گاؤں بوجو جاک میں موجود ہوں جہاں پر گاؤں کی پنچائت کی جانب سے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے گاؤں میں نہ ہی کسی کو اندر آنے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی گاؤں سے کسی کو باہر جانے دیا جا رہا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گاؤں کے ایک نوجوانی موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کرونا کے حوالے سے یہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ کس حد تک اور کیسے ممکن ہیں رضا اللہ الرحمن الرحیم دیکھے کرونا نے جیس طرح تبائی مچا دیا پوری دنیا میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حکومت کا ساتھ دیں اس کے لیے ہم لوگ نے نوجوانوں کے ٹیم تشکیل دی ہے جو ڈیوٹی کر رہی ہے اندر سے باہر جانوال کا ڈیٹا لیا جا رہا ہے کہ وہ کس کام کے لیے جا رہے ہیں ان کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے گھروں میں لاگ ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے اور جو باہر سے آ رہے ہیں ان کا بھی ڈیٹا لیا جا رہا ہے کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اگر کسی بندے کے اوپر ہمیں شاکر پڑتا ہے تو فوری طور پر ہم لوگ اس کو ہاسپیٹل ٹرانسپر کرتے ہیں اس لیے ہمارے پورے علاقہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ برائے میرے بانی ہماری طرح اپنے اپنے گھوں کو لاگ ڈاؤن کریں تاکہ کرونا کی وبا سے ہم لوگ مقابلہ کر سکیں اس وبا کے لیے ہم لوگ حکومت کا ساتھ دے سکیں کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے جی بلکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے تو جیسے اس گاؤں بوجھ جاک والوں نے یہ احتیاطی تدبیر اپنائی ہے اسی طرح دوسروں کو بھی چاہیے